السلام علیکم جی ویلکم ٹو انادھر ویلوگ آج کے دن میں جناب آپ لوگوں کو بولیں گے خوش شام دید آج جناب الحمدللہ میرے خیال میں آج لافٹ ہی ڈے ہوگا کل سے رمضان جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے ایکسپیکٹڈ ہے آج شام کو پتا چلے گا کہ کل پہلا روزہ ہوتا ہے یا پرسوں پہلا روزہ ہوتا ہے تو بس تیاریاں الحمدللہ ساری رمضان کی ہو گئی ہیں مکمل موسم بھی الحمدللہ کافی خوش گوار ہے پچھلے دو تین دن سے لاہور میں تو امید یہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ پورا رمضان جو ہے وہ خیر وفیت سے تھنڈے موسم میں گفتے گا کل بس رات کو جی ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے آلموسٹ پاکستان کے پیشتر علاقوں میں جو زلزلہ آیا ہے اور اس کی شدت بھی کافی زیادہ تھی الحمدللہ کو جانی نقصان کی زیادہ خبر تو نہیں ہے کچھ لوگ انجڈ ہوئے ہیں سنیں کچھ لوگ جو ہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ہیں لیکن اوورال جس لیول کا ارت کوئی کا جھٹکا تھا سیون پوائنٹ سیون ریکٹر سکیل بولا جا رہا ہے لیکن خوش قسمتی اس میں یہ رہی ہے کہ اس کا جو آہ ایریا تھا جہاں سے یہ انیشیئٹ ہوئے وہ کافی دور تھا افغانستان کے کچھ بہاڑی سلسلے سے ہوا ہے تو جس کی وجہ سے الحمدللہ زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا جس ریکٹر سکیل پہ یہ تھا ترکی کے اندر بھی دیکھ لیں آلموسٹ سیم ریکٹر سکیل پہ تھا اور صفحہ ہستی سے ان کے کچھ شہر مٹ گئے تو یہ اللہ نے بڑا خاص کرم کیا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے ایک اپنے ہونے کی نشانی بھی بھیجی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنا کرم کر دیا ہم پہ کہ کوئی زیادہ نقصان جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنی حصہ ایمان میں رکھے رمضان کے مہینے میں جی ایکٹیوٹی ظاہر ہیں جتنی دنیاوی ایکٹیوٹی ظاہر ہیں وہ تھوڑی محدود کر دی جاتی ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ زیادہ ہی بادات کی جا سکیں آج کل ٹھیک ہے وہ فن کے طور پہ لوگوں نے وہ بھی کافی میمز بھی آ رہی ہیں جی ایک مہینے کے مسلمان جو ہیں وہ ایکٹیف ہو گئے ہیں مسجدوں میں مسجد دوارہ آباد ہو جائیں گی یہ بڑی ایک سیڈ سی بات ہے کہ بلکل ہے تو پنی تو میم ہوئی ہے لیکن کڑوی حقیقت یہی ہے کہ پورا سال مسجدیں آباد نہیں ہوتی اور ہم دنیا داری میں لگے رہتے ہیں لیکن جیسے رمضان آتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور انفرشنٹلی رمضان کے بھی صرف پہلے کچھ دن اور آخری کچھ دن جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بیچ میں ونس اگین ایک سناٹا چھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس پورے مہینے کی برکات فضیلتیں جو ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے تو سب کی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے جناب تو یہ ہے جیس سلسلہ ابھی تھوڑا سا ہیکٹک بھی چل رہا ہے سین میں چاہیے رہا تھا کوشش میری یہی تھی کہ پاڈکاست جتنی بھی ہیں رمضان کے مہینے میں نہ کی جائیں اس سے پہلے پہلے کر کے رکھ لوں میں لیکن بس پرابلوم وہی ہے کہ گیس بھی جو ہے وہ پھر تھوڑا سا اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں جی چار چار پانچ پانچ چین چین ہفتے کے بعد اگر لگتی ہے تو اس وقت تک ان کا بھی چام جو ہے اٹھنڈا ہو جاتا ہے تو کچھ تو ہم نے کر لی تھی کچھ جو ہے ابھی سٹیل پینڈنگ ہے ابھی سیکنڈ رمضان کو میں نے ایک رکھی ہوئی ہے پاڈکاست دیکھتے ہیں یہ فرس ٹائم ایکسپیریئنس ہوگا کہ رمضان کے اندر جو ہے اتنا لمبا سیشن کرنا گھنٹا سوا گھنٹا کا سیشن کرنا وہ بھی رکھی بھی میں نے ساڑھے تین چار بجے کے قریب ہے تو اس وقت تک ویسے ہی پورے دن کے انرجی ڈرین ہو چکی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ جی ایکسپیریئنس کیسا جاتا ہے پہلی کر کے دیکھتے ہیں اگر تو کوئی سیٹنگ بنتی ہے ٹھیک ہے ادروایز پھر دیکھیں گے کوئی یا تو رات کو لیٹ نائٹ کریں گے تو یا پھر کچھ گیم ڈالتے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا جی جناب تو ابھی آفیس سے نکلے ہیں گھر کے لیے آج بس لیٹ ہو گئے ایک دوست آگے تھے ان کے پاس بیٹھ کے وہ گئے ہیں تو اس کے بعد ایک اور دوست آگے ان کے ساتھ بس بیٹھے رہے تو ابھی سڑھے آٹھ ہو گئے ہیں نکلنا تو آج مجھے جلدی تھا کیونکہ ابھی کل انشاءاللہ جو ہے ڈالاست ڈے ہوگا بی فور درمدان تو کچھ کام تھے وہ نپڈانے تھے تاکہ جو ہے کل ترابی کے لیے رام سے ویلیبل ہو سکے تو ابھی جب تک میں گھر پہنچوں گا تو موس لائکلی مارکٹ بند ہونے کا ٹائم ہو چکا ہوگا تو سین یہ کہ ابھی اب پچھلے کافی دنوں سے خاص طور پر کیونکہ ظاہر ہے ہمارا تعلق جو ہے زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہی ہے تو مختلف انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات ہو رہا ہوتی ہے اس وقت پچھلے ایک مہینے کا میں آپ کو بڑے وصوب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جس بھی بندے سے ملوں میں ریٹیل والوں سے بھی ملا ہوں میں ہول سیل والوں سے بھی ملا ہوں میں منفیکٹر سے بھی ملا ہوں آن لائن کے کام کرنے والے لوگوں سے بھی ملا ہوں ہر بندہ پریشان ہے صرف ایک چیز کو لے کے کہ یار ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا وہ اتنا کا مشکل کر دیا گیا ہے حالانکہ یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے بزنس کمیونٹی کے لیے دبائی اپنا پورے کا پورا بزنس اٹھا ہی اسی بیس پر ہے اس ایک جملے کی بیس پر اٹھا رہا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے آج آپ فلائٹ پکڑے دبائی جائیں 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی کمپنی up and running ہوگی within one week آپ کے ویسے ایشو سے لگ کے bank account بن کے ہر چیز operational کوئی کسی قسم کی بھائی کوئی بیچ میں فنکاری نہیں ہے کوئی کسی کو برائب نہیں دینی کسی کو کچھ نہیں دینا vip services be available just pay the extra price to the government and they will facilitate you with everything اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ single service ہے باقی اس کے علاوہ کچھ بھی کرنا ہے تو بھائی بیچ میں جتنے دلال ہے ان کو پیسے دیں ٹھیک ہے وہاں پہ یہ کوئی چکر نہیں ہے اب ان business community کے لوگوں سے جب مل رہے ہیں بھائی سب کی پریشانی یہی ہے چاہے کوئی importer ہے چاہے کوئی exporter ہے چاہے کوئی local market کے اندر کام کر رہے ہیں سب کا problem ایک ہی ہے کہ بھائی ہمیں ease of doing business چاہیے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہر طرح سے شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے کبھی import کے نام پہ کبھی even export بھی آپ نے کچھ چیز کرنی ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہے اس سے کچھ لوگ disagree کریں گے لیکن جو لوگ disagree کر رہے ہیں نا وہ ان میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک تو وہ جو بڑے level پہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے جی آپ لوگوں کو problem نہ آتی ہو ایک چھوٹے level ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی export کیا نہیں آپ کر کے دیکھیں آپ کے ناک کی لکیریں نگل جائیں گے آپ کے جوتے کھس جائیں گے آپ transaction نہیں کر پائیں گے پاکستان سے باہر آپ کو بائے ہک اور کروک آپ کو دونمری کا سہارا لینا پڑے گا دوسرا import کی جب بات آتی ہے تو بھائی جن کا ہاتھ پڑتا ہے ان کی LCیں بھی کھل رہی ہیں ان کے کام بھی ہو رہے ہیں ان کا سب کچھ ہو رہا ہے جن کے ہاتھ نہیں پڑتے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ رو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جبار لگا لگا کے اپنے بس کام چلا رہے ہیں اور اس پوری کہانی کے اندر یہ جو مہنگائی کا اس وقت بابیلا مچھا ہوا ہے پورے ملک کے اندر اس کے اندر سب سے جو زیادہ پیسہ کمار ہے یا جو سب سے زیادہ اس وقت ڈیمج پہنچا رہا ہے وہ ہے جنب ٹریڈر ٹریڈر کیا گیم کھیل رہا ہے ٹریڈر یہ گیم کھیلتا ہے وہ کچھ بھی کر کر آکے ایک کینٹینر مگواتا ہے جنب وہ کینٹینر میں سے مثال کے طور پر دس ہزار یونٹ ہے کینٹینر پہ دس ہزار میں سے وہ ہزار یونٹ بیچے گا مناسب پرائز پہ اگلا نو ہزار یونٹ جو ہے وہ سٹاک کر لے گا فور نیکس ٹری ویکس اور مارکٹ میں ہوا نکال دے گا جی ایوریتنگ is سولڈ آؤٹ اب ہی نیا سٹاک آئے گا تو بات کریں گے اب وہ مارکٹ کے اندر ایک عجیب سی سی سیچویشن کریئیٹ ہوتی پھڑ لو پھڑ لو والا چکر ہو جاتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے تین ویک کے بعد وہی سٹاک دوبارہ اویلیبل کرتا ہے جو نو ہزار اس نے زخیران دوزی کیوئی تھی وہ نو ہزار سٹاک اویلیبل کرتا ہے مارکٹ میں اگین فور سیل اور پہلے اگر وہ پرائز دے رہا تھا مثال کے طور پر ہزار روپیہ ایک یونٹ کی اب وہ بھائی سب پرائز نکالیں گے تین ہزار روپیہ پر یونٹ کی تو یہ جو ایڈیشنل دو ہزار کی اس نے پرائز نکالی ہے یہ جناب سیدھا سیدھا اس سے اس کی وی ایڈ بھی نکلے گی اس سے اس کا کنال کا گھر بھی بنے گا اس سے اس کی پوری مارکٹ میں بلے بلے بھی ہو جائے گی تو یہ جناب اس فقط مارکٹ کے اندر سین چل رہا ہے اچھا یہ ظاہر ہے میرا تو تجربہ نہیں ہے ان چیزوں میں میں یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو یہ مختلف لوگوں سے ملنے کے بعد جو مارکٹ کی ایکچول پریکٹیکل ریالیٹی بتا رہا ہوں تو اس پوری کہانی کے اندر چاہے کوئی ریڈی والا ہے یا کوئی فیکٹری والا ہے ہر بندہ اپنا حصہ ڈالتا ہے جہاں جس کو ملتا ہے جو وہ کہتا ہے جب پچھو دس روپے مہنگا ہو یا میں سو روپے مہنگا کریں گا وہ انڈ یوزر تک جب پہنچتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے تین سو گنا چار سو گنا آتا ہے تو سر یہ کہانی ہے اس کا مارکٹ کے اندر چل رہی ہے کسی نے کیا بزنس کرنا ہے ہر بندہ رو بھی رہا ہے ہر بندہ کما بھی رہا ہے تو پرشانی کے اندر وہ بیسی دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ دماغ ایسا آؤٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ویچو پھر دو سو پرشنٹ ایکسٹرا جناب الحمدللہ کھاناوانا کھا لیے اور کھانا کھانے کے بعد یہ جے ڈالت سے کچھ بچوں کے کپڑے لیے تھے یہ بھی ریپلیس کروانے ہیں اور میں نے اپنا بھی جے ڈالت سے سوٹ لینا ہے تو ویسے تو میں نے سلوال لیے تھے لیکن ایک دیکھا تھا وہ مجھے پسند آیا ابھی وہ اپنے لیے بھی پک کرتے ہیں اور یہ بچوں کا سائز چینج کرواتے ہیں اور اس کے بعد بھائی کے لیے ایک شوز لینے ہیں وہ لینے کے بعد انشاءاللہ پھر واپس گھر آتے ہیں جناب